بس ہم میں کتاب کی جرہ سے پہلے میرے لئے بہت مشکل مرحلہ ہے بہرحال چونکہ غالب کا یہ ایک شیر ہے کہ پرسش ہے اور پائے سخن درمیان ہے کہ کیسے کیا بات کی جائے انیس سو بتیس بلکہ دو اکتوبر کو ایک چراغ رائبریلی کی دھول مٹی میں آنکھیں کھولتا ہے اور وہ جب ذرا سا صاف شفاف گندومی رنگ کا یہ انسان اس کے سینے میں جب دل دھڑکنے لگتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا بہت دینیات بھی پڑھے تو وہ مولیو محمد ابراہیم کے پاس جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ تھوڑی سی سنسکریت بھی پڑھے تھوڑا سا وید بھی پڑھے تھوڑی سی گیتہ اور رامائر بھی پڑھے تو وہ پنڈیت رام دولارے کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ جو دو اکتوبر کو بچہ پیدا ہوا تھا وہ اپنی ایڈیوکیشن کو بڑھانے کے لیے مہاتما گاندھی اسمارک کالیج میں جاتا ہے تاکہ دو اکتوبر والا رشتہ بنا رہے مگر پھر چاہتا ہے کہ ہائر ایڈیوکیشن میں کوئی ہستاکشر اس کے بائی ڈیٹا میں ہو جائے تب وہ لکھنو یونیورسٹی آ جاتا ہے اور اسے ولایت جعفری کہتے ہیں تالیاں تو ہونی چاہیے جب وہ لکھنو میں آگئے آپ کی کہانی اور ناٹکوں کی دس پستکیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں سات دہائیوں سے آپ رنگ منج سے جڑے ہوئے ہیں چھے دہائیوں سے آپ آکاشوالی کے لکھن کا کام کر رہے ہیں اور جو ان کے مشہور ناٹک ہیں وہ زہر کون پی ایک جمع دو شترنج کے مہرے شاہ جہاں یہ سب ان کے یعنی اتنے مشہور اور لائٹ اینڈ ساؤنڈ کے بائیس پروگرام ہوئے ہیں یہ کوئی جوک نہیں ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بائیس پروگرام کرنا اور یہ جو اسکرپٹ ہے غالب یہ تو وقار بھائی کی بات ہے کہ یہ کولمبس ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو نھوٹتے ہیں اور زبردستی چھپوا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے سر آپ کے بغل میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں آنن فانن یہ دو دن میں چھپوا پوا کے بھی سب تو یہ سر انیس سو ستر کے بعد چوہتر میں یہ پہلی سکرپٹ ہے لائٹ اینڈ ساؤنڈ کی اور یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے ایک سنٹنس میں کتاب بھرنی ہوتی ہے اور وہ بھی اس میں جو ہے وہ اجالے سے زیادہ ادھیرے میں بولا جانے والا ڈائلاغ کام کرتا ہے اور وہ بھی اتنا کہ جو سیکنڈ سیکنڈ کے حساب سے ڈائلاغ لکھا جائے یہ تب جا کے اتنے پروگرام ان کے ہوئے ہیں میرے خیال سے تھوڑا سا تعلیوں کا حق بنتا ہے میں تھوڑا کہوں لیکن آپ زیادہ سمجھئے اور معلوم ہے شارف صاحب کہتے ہیں جو اس وقت موجود ہیں کہ انیس سو انہتر میں جب یہ بیلی گارت میں ریزیڈنسی میں وہ کر رہے تھے بڑھتے قدم تو اس میں ڈیڑھ سو کلاکار تھے ایک سو اٹھاون راتوں تک یہ منچن چلا ہے یہ کوئی معمولی بات ہے اور اس کی دلچسپی کا علم یہ ہے کہ بیچ میں لکھنو بہت آمن کا شہر ہے تہذیب کا شہر ہے مگر اس آمن میں کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑا سا جنگ ہو جاتی ہے چاہے شیعہ سننی کو لے کے یہ ایک آدھ بار مسئلہ آ گیا ان ایک سو اکیامن راتوں میں اور کرفیو لگ گیا مگر ولایت جعفری صاحب سے جو لوگ عشق کر رہے تھے پروانہ وار ریزیڈنسی میں دیکھنے کے لئے آتے تھے تو کرفیو میں اس سمیں چھوڑ دی جاتی تھی ڈھیل دی جاتی تھی اور پرانے لکھنو سے بسز آتی تھی اور لوگ اس پروگرام کو دیکھتے تھے بلکہ شارف صاحب نے جملہ یہ لکھا ہے کہ چاہے جدھر سے آپ ان دنوں میں لکھنو میں آئیے ایسا لگ رہا تھا کہ لکھنو کی ساری سڑکیں بیلی گاردھی کی طرف جاتی ہیں جس کو دیکھیے وہ اس منچن کے دیکھنے کے لئے جاتا تھا تو یہ ہیں ولایت جعفری صاحب اور انہوں نے جو غالب پر اچھا اب میں تو یہ تو اکیڈمک باتیں ہو گئیں مجھے اپنے دل سے اب بولنے دیجئے کہ غالب پر کم سے کم ایک ہزار کتابیں تو چھپ چکی ہوں گی نظم طبع طبائی ارشمل سیانی جگنات آزاد شمش الرحمان فاروقی اس شہر میں نیر مسود جانے کیا کیا لکھا لیکن غالب کو لکھنے اور پڑھنے کے لئے جو یونیورسٹی کا ہائی کلاس ہوتا ہے جیسے سر آپ لائبریری بنا رہے ہیں وہاں جا کے بیٹھئے اور گروہ جی ہوں تب جا کے غالب سمجھ میں آتا ہے اتنا بڑا آدمی اس کی کتابوں کے نام سمجھنے کے لئے بڑا درشن چاہیے اس کے جو پہلا شہر ہے اسی کی چھتیس طرح کی شرحیں ہو رہی ہیں اور وہ کہہ رہے نہیں اس کا عرت یہ ہوتا ہے وہ کہہ رہے نہیں اس کا عرت یہ ہوتا ہے اس غالب کو صرف ولاہ جعفری ایسا آدمی ہے کہ اس غالب کے سمندر میں یہ ایسے کود پڑے اور کودنے کے بعد میں وہ وہ نکال کے لے کے آئے کہ کرخنداروں کا غالب غریبوں کا غالب اور کسانوں کا غالب اور جو بیڑی کے پتوں پہ لائنیں لکھ لیتے ہیں ان کا غالب اور جو وہ بیچ میں جو ہے وہ رکشے والے ہیں ان کا غالب اور وہ جو کلر لوگ ہیں ان کا غالب اور وہ جو ڈبیا کلچر والے جو بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں وہ غالب کی بیسنی روٹی تو وہ غالب جو جنتہ کا غالب ہے جو عوام کا غالب ہے ہے جس کو پڑھنے اور سننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اربی فارسی اور اردو کی بات کریں وہ جو ہندوستانی عام زبان ہے اس کو سننے اور سمجھنے والا اس غالب کو سمجھے گا ایسے ولایت جعفری صاحب ہیں پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں کیا اصل میں وہ ایک شیر اس پورے لائٹ اینڈ ساؤنڈ میں ایک شیر جو غالب نے کہا ہے کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے آئے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں اس کے لیے ایک ڈائلاک انہوں نے لکھا ہے کہ بہدر شاہ زفر کہتے ہیں کہ یہ جو سادگی پہ مر جانے والی بات ہے یہ تم نے کسی مہشوقہ کے لیے نہیں خود اپنے لیے کہی ہے ایسے ہی میں کہوں گا کہ یہ جو غالب نے کہا ہے پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں کیا یہ غالب نے اپنے لیے نہیں ولایت جعفری کے لیے کہا ہے آج ڈیڑھ سو سال ہو گئے غالب کے انتخال کو مگر لگے گا کہ غالب یا تو یہیں کہیں ہیں لکھنو میں وکٹوریا اسٹریٹ پہ اور بزازے پہ اور گومتی نگر میں اور ندی کے اس پار اور ندی کے اس پار اور کلن کی لات پہ اور امین آباد میں اور وہ ساب زو کے سامنے اور حضرت گنج میں غالب کہیں ٹہل لائے ہیں یا تو پھر یہ لگے گا کہ آپ سوئی والان میں اور بروہ والان میں اور وہاں پہ کشمیری گیٹ پہ اور چاندنی چوک پہ اور شاہی مسجد پہ جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسا لگے گا یا تو آپ غالب کے دور میں پہنچ جائیں گے یا غالب آپ کے دور میں پہنچ جائیں گے آئیے ہم ایسے غالب کے آئینے کو بلاتے ہیں یعنی ولایت جعفری صاحب کو وہ تشریف لائیں میں کیسے ان کو بلاؤں ہائے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا یہ بوریا کا مطلب بوریا نہ سمجھئے گا میرے شبد نہیں ہے میرے پاس لفظ نہیں ہے اس کو آپ بوریا سمجھئے گا مگر ہاں خلوص اور محبت کے خالین بچھے ہوئے ہیں یہاں عشق کی محبتوں کے آداب بچھے ہوئے ہیں یہی تہذیب ہے تشریف لائیں ولایت جعفری صاحب وہ یہ بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا یہ کتاب کیوں چھپی اور یہ وہ ہستیاں جنہیں ایک جگہ دیکھنا ناممکن ہے آپ کے ڈائس پہ کیسے سجے ہوئے ہیں وہ آپ میں کون سا چمبک ہے اور ان میں کون سا چمبک ہے اور ان میں کون سا چمبک ہے میں ان سب کا بھی اگر نام گناوں تو شام ہو جائے گی میں کس کا نام لوں اور کس کا نہ لوں یہاں تو جو بھی ہے اپنی جگہ قیامت ہے تو سب کو سلام کرتا ہوں اور گزارش کروں گا ولایت جعفری صاحب اپنے من کی بات ہی کی بات